وائے پاکستانی پلیئرز آر بینڈ ان آئی پی ایل آج کی ویڈیو کا ٹائٹل مطلب ہر پلیئر جو ہے جو بھی کرکٹر ہے وہ کسی بھی دنیا کا کرکٹر ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے مہنگی لیگ جو ہے آئی پی ایل وہ کھیلے تاکہ وہ بھی مال بنا سکے پیسہ کما سکے وہاں سے اور اچھا خاصا ریوی نیو جتنا ریوی نیو جنریٹ آئی پی ایل سے ہوتا ہے وہ تو شاید دنیا کی کسی لیگ سے نہیں ہوتا پورے سال کی کرکٹر کو اب سبھی لیگز کو جمع کر لو اور آئی پی ایل پھر بھی تگڑا ہے پھر بھی اس کی جو پاکستانی کیوں وہ لوگ نہیں ہیں آج کی ویڈیو یہ ہے اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ پاکستان کیوں نہیں کھیلتا آئی پی ایل تو چلو پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور آپ بھی دیکھیں پھر بعد میں میں بتاؤں گا آپ کو تو سٹارٹ کرتے ہیں انڈین پرمیر لیگ آج کے ٹائم میں ورلڈ کی سیکنڈ رچ سپورٹس لیگ اور کرکٹ میں نمبر ون لیگ بن چکی ہے اس کو لے کر انڈین کرکٹ فانس کا کریز انمیچ بل ہے اس لیگ میں سبھی دیشوں کے پلیئرز کھیلتے ہیں جو کی اسے اور بھی دیکھنے لیک بناتا ہے پڑ اس دو مہینے کے ایکشن پاک سیزن کو آج بھی ایک چیز کھلتی ہے اور وہ ہے پاکستان کی پلیئرز کا نام میں پاکستانی پلیئرز پر بین لگنے کے بات انہیں نہ ہی آئی پیل میں دیکھا گیا بلکہ انہوں نے اپنی ہی الگلی پی ایسل تک بنا لیا اب یہ ڈیسیجن ہوں گا کتنا صحیح جا رہا ہے یہ تو نہیں پتا لیکن اتنا ضرور کہ سکتا ہوں اگر بین نہ لگا ہوتا تو آج بات کچھ اور ہی ہوتی بٹ ان پر یہ بین کیوں لگا اور آخر ایسا کیا ہوا باکہ دوزار آٹھ میں زبادرز پر فارم کرنے کے بات انہی لیجنڈری پلیئرز پر لائفٹائم کے لئے آئی پیل میں بین لگا دیا گیا 18 اپریل 2008 آئی پیل کی ہسٹری کا پہلا میچ کھلا جاتا ہے آئی پیل کا یہ سیزن ایک یادکار سیزن تھا لیکن ایک ایسی چیز تھی جو اس سیزن کو باقی کے سیزن سے الگ بناتی ہے وہ ہے پاکستانی پلیئرز کی پریزنس فاس فوروارڈ تو 2024 آئی پیل کے اندر آپ نے ہر دیش کے پلیئرز دیکھے ہوگی بھلے ایو آکشن میں بگے یا نہ بگے یہاں تک کہ آئی پیل میں آئی سی سی کی ایسو سی ایٹ کنٹریز کے بھی پلیئرز ہیں اگزامپل کے لیے آپ یہ لیز دیکھ سکتے ہو بڑ اس میں ہمیں پاکستان کے پلیئرز دیکھنے کو بلکل بھی نہیں ملے اور ایسا نہیں ہے کہ ان میں بڑے نام موجود نہیں ہیں ہر کرکٹ فین بابا رازم فکر زمان نظیم شاہ اور شاہن شاہ افرید اگو آئی پیل میں اپنی فیوریٹ فرنچائزی کی طرف سے کھیلتا ہو اور دیکھنا چاہتا ہے اگر یہ کیول کرکٹ بوٹس تک ہی سیمت ہوتا تو اس کا سولیوشن نکل سکتا تھا لیکن پاکستان کے پلیئرز آئی پیل کے صرف ایک ہی سیزن میں دکھے ہیں اور وہ بھی اناگرل سیزن جو 2008 کا تھا جس میں کافی دگج پلیئر موجود تھے سوہل تنویر، شاہد افریدی، شویب ملک، شویب اکتر، مزباہو لک، محمد آصف، کامران اکمل، سلمان بٹ، عمر گل، یونس خان، محمد حفیظ صرف نام ہی نہیں لیکن دوزار آئٹ کے آئی پیل سیزن مہین پلیئرز کی پرفارمنس بھی کافی کمنٹیبل تھی شویب اکتر اور ایدھر ٹیم میٹس پرم کے 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 آر شویب اکتر نے اس سیزن میں کے 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 آر کی طرف سے تین میچز کھیلے جس میں انہوں نے سیون پنٹ سیون ون ون کی اکنومی سے پانچ وکیٹس لے اور ان کا بیسٹ بالنگ فگر فور فور الیون تھا وہ بھی دیر ڈیویلز کا گینس انہی کے ٹیم میں موجود ان کے پاکستانی ٹیم میں سلمان گارڈ بھی تھے پاکستان کے ویسپورٹک بلے باز نے کیکیار کی طرف سے سات میچز میں اوپننگ کری انہوں نے ان سات میچز میں ون نائنٹی تھری رن سکور کیے وید ایسٹائک ریٹ آف ون ہنہنڈر نائنٹین پوائنٹ ایٹ جس میں ان کا بیسٹ سیونٹی تھا وہ بھی سی ایسک کے کھیلاؤں اور انہی کے ساتھ محمد حفیظ بھی تھے حفیظ نے کیکیار کی طرف سے آٹھ میچز میں کیول 64 رنسی بنائیں شویب ملک شویب ملک پاکستان کے آل ٹائم گریٹس میں سے ایک کافی بڑا نام ہے ملک نے ڈیلی ڈیڈیویلز کی طرف سے سات میچز کھیلے جس میں وہ زیادہ انپیکٹ فل نہیں رہے اور صرف 52 رنسی بنا پائیں وہ بھی 110 کی سٹائک ریٹس ہے محمد آسیف ویونی کی ٹیم میں تھے اور انہی نے ڈیڈیویلز کی طرف سے آٹھ میچز میں آٹھ ویگٹس لیے with the best balling figure of 2419 عمر گل گل پاکستان کے سب سے انفلوینشن گین باز تھے خاص کر کے ٹی ٹوینٹیز میں گل نے کیکیار کی طرف سے چھے میچز میں اپیڈینس دیا جس میں گل نے 8.17 کی اکنومی سے 12 ویگٹس ٹیٹ گئے with the highest of 4423 وہ بھی کنگز 11 پنجاب کے خلاف شاید افریدی افریدی ٹی ٹوینٹی کے سب سے بیسٹ آل راؤنڈرز میں سے ایک ہے ان کی تیز سپنٹ بالنگ اور دوہدار بلے بازی انہیں ایک کمپلیٹ آل راؤنڈر بناتی ہے افریدی نے 2008 میں ٹیکن چارجز کی طرف سے 10 میچز کھیلے جس میں انہوں نے 81 رنس بنائے اور 7 میں 9 ویگٹس بھی حاصل کیے مزباہو لک مزباہو لک نے 2008 میں آرسی بھی کی طرف سے 8 میچز کھیلے جس میں انہوں نے 144 کے سٹرائک ریٹسے 170 رنس بنائے with the highest of 47 not out against ڈیلی ڈے ڈیویلز ان سبھی پرفارمنس میں سوہل تنویر اور کامران اکمل کا رول بڑھ جاتا ہے تنویر نے اس سال راجستان رویلز کے جیت میں کافی بڑا رول پلے کیا تھا اور وہ سیزن کے پرپل کیاپ ہولڈر بھی تھے تنویر نے 11 میچز میں 22 ویگٹس لیے وہ بھی صرف 6.5 کی کنومی اور 12.09 کے آوریج سے اس میں انہوں کا بیسٹ پرفارمنس 6 for 14 تھا وہ بھی CSK کے کھلاو کامران اکمل بیونی کی ٹیم راجستان رویلز کا حصہ تھے جہاں انہوں نے ایک ڈیسنٹ پرفارمنس دیا تھا انہوں نے 6 گیمز میں 165 کے سٹائک ریٹ کے ساتھ 126 رنس بنائے with the highest of 53 not out جو کی CSK کے خلاف بنے تھے ان سب کا ایکسپشن ایک پاکستانی کرکیٹر ہے ازر محمود یہ پاکستان کے آخری کھلا ڈیجے جنہوں نے 2015 تک آئی پیل کھلا جہاں انہوں نے 20 میچز میں 388 رنس سکور کیے تھے with the highest of 80 رنس اور ساتھ میں 29 وکٹس بلیے تھے لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ازر نے آئی پیل کیسے کھیلا جبکہ 2008 کے بعد پاکستانی پلیئرز پر بین لگا دیا گیا تھا تو اس کے پیچھے کا ریزن یہ ہے کہ 2011 میں ازر نے بریٹش لیٹیزنشپ لے لی تھی جس سے کہ وہ آئی پیل کے لیے لیجیبل ہوئے تھے یہ تھی آئی پیل 2008 میں پاکستان کے پلیئرز کی پفارمنس اس وقت پاکستان میں بہت سارے ینگ پلیئرز سامنے آ رہے تھے اور ان کی پفارمنس بھی شاندار تھی تو ایسا کیا ہوا کہ ان کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل گئی اور پھر انہیں کبھی آئی پیل میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا پولیٹیکل ٹینشن آفٹر 2008 مومبائی اٹیک 26 نومبر 2008 کو مومبائی میں دس آتنگوادیوں نے گھس کر پانچ میجر جگہوں پہ ٹیوریسٹ اٹیک کیا تاج ہوتل اینڈ ٹاور چھترپتی شیواجی ٹرمینس سی ایسٹی ریلوی سٹیشن کامہ ہسپیٹر نری رام ہاؤس بزنس آنڈ ریزیڈنچل کمپلیکس لیوپولڈ کیاپے یہ اٹیکس دس آتنگوادیوں کی دوارہ کیے گئے تھے جس کا سمبند لشکار ایک تالیبہ سے تھا جو کہ ایک پاکستانی ٹیوریسٹ گروپ مانا جاتا ہے اس بہنکر حملے میں ایک سو چوہتر لوگوں کی جان گئی انکلوڈنگ ٹرنٹی سیکیوریٹی فورس پرسنل آنڈ ٹرنٹی سکس پورن نیشنل اور ساتھ میں تین سو سے زیادہ لوگ انجرڈ بھی ہوئے تھے اور یہی انسیڈنٹ پاکستانی پلیئرز کے بین کا کارن بن جائے گا اس کا کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا دوزار آٹھ کے مومبئی اٹیک کے بعد انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں فولٹیکل ٹینشن بڑھتے جا رہے تھے جہاں پہ پاکستان کو اس حملے کا کارن بتایا جا رہا تھا وہیں دوسری طرف کرکٹ بورس میں ٹینشن بڑھتے ہوئی نظر آ رہی تھی ان سبھی چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بی سی سی آئے نے پاکستان کو آئی پیل سے پرمنٹ بین کر دیا پاکستانی پلیئرز پاکستانی پلیئرز نے آئی پیل کی فرس سیزن میں کمال کا پردرشن کیا اور سوہل تنویی نے سب سے زیادہ بگٹس پلیئے تھے پر جب شوہی بکتن نے کانٹریکٹ کے پیسے نا ملنے کی شکایت کری تب انہیں میڈیا میں بہت نیگیٹیو وے میں پورٹرے کیا گیا ان کی یہ شکایت ان کی کریئر کو پوری طرح سے پرابت کر گئی اور ان کی ایمیج کا کافی نقصان ہو گیا آئی پیل سیکنڈ سیزن دوسرا آئی پیل سیزن میں مومبوئی اٹیکس کی وجہ سے پاکستانی پلیئرز پر لائف ٹائم بین لگا دیا گیا اس فیصلے سے پاکستانی پلیئرز پر دویدہ کے بادل مندرانے لگ گئے جب شارک خان نے اس بین کے خلاف آواز اٹھائی تو انہیں ان کی فلمائی نیمیس خان کی سکریننگ کے توران شف سینہ کے سپورٹرز نے دھمکا دیا یہ گھٹنا ایک بڑے ہنگامے میں بدلی جا چکی تھی اور اس کا ایفیکٹ کرکٹ پر ساف ساف پڑتا ہوا دکھ رہا تھا آئی پیل کے تیسرے سیزن میں پاکستانی پلیئرز کو بیڈنگ پروسس میں شامل ہونے کے لیے بلائے گیا تھا لیکن وہاں پر انہیں بہت بوری طرح سے اگنور کر گیا گیا شاید افریجی سوہل تنویر عمرگل جیسے پرموٹ پاکستانی پلیئرز کو کسی بھی ٹیم نے نہیں چنا اور ایسے لگ رہا تھا کہ انہیں ان کی بیزتی کرنے کے لیے بلائے گیا تھا اس گھٹنا نے پاکستان کی کرکٹ پلیئرز پر کافی اثر نالا اور ان کے ساتھ انڈیا پاکستان کی کرکٹنگ ریلیشنز پر بھی سوال اٹھنے لگ گئے اس کے بعد انڈیا پاکستان کی کرکٹ رائیولری اور زیادہ بڑھ گئے اب ان سب پر آخر پاکستانی پلیئرز کا کیا ریاکشن تھا فارمر پاکستانی کرکٹ رامے سوہل کا یہ ماننا ہے کہ آئی پیل کے بیان کے کسی بھی آؤٹکم نے پاکستانی پلیئرز پر افیکٹ نہیں کیا ہے کچھ پاکستان کے پلیئرز جیسے شوئے بکتر شاہی جفریدی اور کامران اکمل آئی پیل کے پہلے سیزن میں کھیل چکے ہیں لیکن 2009 میں سب ہی پلیئرز پر بیان لگا دیا گیا اور اسی وجہ سے بعد میں پاکستان نے اپنی خود کی ٹی ٹوئنٹی لیگ یعنی کی پی اے سل کو 2016 میں شروع کیا جو کی بھلے ہی آئی پیل کو ٹکن نہ دے پائے لیکن پی اے سل دنیا بھر میں سب سے پاپلیئر ٹی ٹوئنٹی لیگز میں سے ایک بن گئی ہے آمین سوہل یہ بھی کہتے ہیں کہ پی اے سل سب سے بڑا برینڈ ہے لیکن سچا ہی سب کو پتا ہے اور یہ بھی کہ ان شبدوں کے پیچھے کتنا تناو اور دھک چکا ہوا ہے لیکن سارے ہی پلیئرز اور اگر بھاوی شیر میں موقع ملے تو میں ضرور ہاں کھلوں گا بٹ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اور اسے چینج کرنے والا کوئی نہیں ہے ہاں یہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ بی سی سی آئینڈ پی سی بھی مل کر پاکستان پلیئرز کو علاو کر دے مگر یہ بات کیول کرکٹ تک سیمت نہیں ہے بلکہ پولیٹکس اینڈ سنٹیمنٹس تک جا چکی ہے اور اب کوئی بھی انڈین جس نے وہ ٹیرریسٹ ٹیک 2008 کا دیکھا تھا وہ پاکستانی پلیئرز کو کھیلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہے بھلی پاکستانی پلیئرز کا انوالمنٹ آئی پل کو بوسٹ ہی کرے گا بٹ سنٹیمنٹس اینڈ پولیٹکس کا کچھ اور ہی ماننا ہے محمد آمیر جنہوں نے اپنے کرکٹ کریئر میں کمال کا پردرشن گیا ہے حالی میں ایک پاکستانی نیوز چینل کو دیئے گئے انٹرویو میں انہوں نے آئی پل کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دیا اس سٹیٹمنٹ نے کرکٹ لیورز کے من میں ایک سوال اٹھا دیا کیا آمیر اپنا کمال کا پردرشن آئی پل میں بھی کر پائے گے پر وہ ایک پاکستانی پلیئر ہیں تو آخر وہ کیسے آئی پل کھیل پائے گا بلکل سیم جیسے عظر مسود نے کیا تھا محمد آمیر کے پاس جلدھی بریٹیس سیٹیجنشپ آنے والی ہے اور اسی کے ذریعے وہ آئی پل میں اپنا ڈیبیو کر پائے گے اس بین کا آئی پل پر ایک شورٹ ٹم اور ایک لانگ ٹم ایمپیکٹ ہوا شروعات میں اس فیصلے سے کرکٹ فینس کے بیچ تھوڑی سی ڈسپوائنمنٹ دیکھنے کو ملی تھی جو آئی پل میں دنیا بھر کے ٹیلنٹر پلیئرز کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن پاکستانی پلیئرز کی آفسنس نے آئی پل کی ٹونڈرمنٹ کوالیٹی کو اتنا افیکٹ نہیں کیا کیونکہ باقی انٹرنیشنل سٹارز کی پریزنس کی وجہ سے آئی پل آج تک دنیا کی نمبر ون کرکٹ لیگ کے سپورٹ پر ٹکی ہوئی ہے پاکستانی کرکٹرز اس فیکٹس کو مانے یا مانے لیکن یہ ایک بات تو سچا ہے کہ اس بین سے ان کا نقصان ہوا ہے اور جو بچی ہوئی کسر تھی وہ پولٹیکل ٹینشنز نے پوری کر دی آئی پل جیسی ایک بڑی لیگ میں کمپیٹ کرنے سے آپ کو کیبل پیسہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسا منچ بھی ملتا ہے جہاں پر آپ اپنے ٹیلنٹ کو شوگیز کر سکتے ہو اس پورے سیچویشن کا افیکٹ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے انڈیا اور پاکستان کے اوورال ریلیشنز خراب ہو جانے سے ان دونوں ٹیمز کے بیچ میں کوئی بھی بائی لیٹل سیریز نہیں ہوتی ہے جس وجہ سے ان کے بیچ میں میچز کےول آئی سی سی ٹورنومنٹس میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اگر یہ بین نہ لگا ہوتا تو کرکٹ کا لیول آج کچھ اور ہی ہوتا کیونکہ اب ہم انڈیا اور پاکستان کی بائی لیٹل سیریز بھی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور اسی وجہ سے ان کی بیچ کی ریولری اور سٹرون ہو جاتی ہے تو کیا یہ بین لگانا صحیح تھا یا پھر پاکستان کے لیجنز کو ختم کر دیا کمنٹ کر کے اپنا اپنے 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 ضرور بتانے اور ہاں باری ماچ پر پریڈکشن دینا مد بولا اگر بابر آزم پر ویڈیو دیکھنا ہے اوکی اچھا بالکل تو یہ تھا جی پورا ٹیٹیلڈ ویڈیو انہوں نے تو ایک ایک چیز بتا دی ہے اور سویل دنویر ای رمیمبرڈ کے بہت بڑیا کھیلے تھے ایپیل کا سیزن اور اس میں ان کی جو باولنگ تھی وہ نیکس لیول کی تھی اچھا اس میں دو تین چیزیں ہیں پہلا تو یہ کہ ایپیل میں بین ہونے کی وجہ سے پاکستان کو ایک لیگ ملی پی ایس ایل ٹھیک ہے اگر ایپیل میں بین نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ پی ایس ایل نہ سٹارٹ کرتے تو ایک پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز یہ ہوگی اور بوری چیز یہ ہوئی کہ مطلب ایپیل دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے ہر پلیئر کھیلنا چاہتا ہے سوچو کہ ادھر آمر یا شہین افریدی باولنگ کر رہے ہیں ویراد کولی فیس کر رہا ہے تو کیا ایک وہ مزہ ہوتا گراؤنڈ میں کیا شہر ہوتا ایک الگی کریز ہوتا تو وہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کو مطلب صرف کیا ہے کہ آئی سی سی کے جو ٹورنمنٹس ہیں وہاں پر مل رہے ہیں باقی یہ ہے کہ انڈیا نے بھی صحیح کی ہے ان کے اکورڈنگ لی کیونکہ انہوں نے ایک مطلب آپ انہوں نے کہا جی یہ حملے جو ہوئے ہیں ممبئی کے پاکستان اس میں انوالو ہے اس کی طرف سے جو لوگ ہیں مطلب وہ یوز ہوئے ہیں انہوں نے کیا ہے تو اگر وہ پاکستان انوالو ہے تو وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا صحیح ڈیسین لیا پاکستانی بلیئر آئی پیل میں کھیل تھا تو پھر ان کی سیریز بھی چلنی تھی ہاں ہاں بہتو بیلیٹر سیریز ہونی تھی دو طرف اب دیکھو کہ ایک کریز اب اگر دو طرف سیریز چل رہی ہوتی تو اب جو پاکستان انڈیا کے محج میں ایک کریز اور ایک جوش ہوتا ہے وہ شاید اتنا نہ ہوتا ہے ابھی تو موقع ہی ملتا ہے ایسی سی ایونٹس میں ابھی کبھی کبھا رہا ہے اور اس کا جو پھر ایک جوش ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے مہینہ پہلے انتظار ہوتا ہے مہینہ کے سالوں انتظار آپ کرتے رہتے ہیں انڈیا پاکستان کا میچ ہر ملک ہی دیکھتا ہے ابھی دنیا دیکھتا ہے روائیلوری ہے نا الگ ہی ان کا مطلب ٹکٹیں پہلے ہی شیل ہو رہتی ہیں بگ یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس میں ایتھلیٹس جو ہیں دیکھو جی ایک کھیل جو سپورٹس ہے تو پیس کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کے لئے اور ہوتا ہے تو میرے خیال میں کہ اس میں بچارے پلیئرز جو ہیں جو مطلب اتنے اچھے مطلب ٹلینٹڈ پلیئر ہیں ان کو سزا دینا کرے کوئی اور بھرے کوئی ہے یہ مطلب یہ بھی ایک زیادتی بھی ہے اور ایک غلط بھی ہے میرے خیال میں اس کے اوپر سوچنا چاہیے آمبر کو کتنی نہیں سزا دی اس نے اپنی غلطی بھی مانی ہر چیز بھی سزا بھی پوری کی باقی یہ ہے کہ دوزار آٹھ سے لے کر دوزار چوویس ہو چکا ہے بھائی صاحب ٹھیک ہے تقریباً سولہ سال سے پاکستان اس بار سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ براد کو لی بھی آ رہی مقسم کیلنے نہیں سولہ سال ہو گئے ہیں نہیں کیل رہے اور آپ سمجھ لوگ ایک بہت سزا بگتلی ہے اب میرے خیال میں کھول جانے چاہیے دروازے پیار محبت اور دوسرے کے ساتھ گیمز جو ہیں وہ ہونی چاہیے اور باقی یہ ہے کہ پولیٹکس کو سائیڈ پر رکھ کر اور پولیٹکس کے بھی جو ایشوز ہیں وہ سولڈ ہونے چاہیے چب تک مدلب ہم ان میں فسے رہیں گے یہ ویڈیو ہماری پرائیم نیس سے دیکھو جائے نا انڈیا کے پھر شاہر دیکھو رستہ کھل جائے دیکھو جی آپ وہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہفتوں سے بچتی ہے تو آپ جب تک دوسرے کو کے ساتھ ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے بیٹھیں گے نہیں اور جو ایشوز ہیں ان کو سولڈ نہیں کریں گے اور اگر یہ مسئلہ سالہ سولڈ ہو جائے گا تو میڈیا کو کیا ملے میڈیا تو فارق ملے بیچ میں ہی لوگ ہوتے ہیں نا دونوں درب سے لوگوں نے ووٹ کے نام پر مانگنا ہے پاکستانی جو پولیٹیشن ہیں انڈیا کے نام پر ووٹ لیتے ہیں انڈین پولیٹیشن پاکستان کے نام پر ووٹ لیتے ہیں تو جنتا کے بیچ میں جو وہ بھر دیا گیا ہے نا ایک دوسرے کے خلاف اب اس کو کم ہونے ہوتے 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 بڑا سما لگے گا بڑا ٹائم لگے گا دیکھو جی نفرت پھیلانا بہت آسان ہے آپ جلدی سے بہت دو ٹھیک ہے لیکن پیار کے ذریعے مائل کرنا بہت مشکل ہے وہ آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر اور اب انڈیا میں وہ جتنے مرضی اچھے بنے جتنے مرضی اچھے کریں لیکن خلاف مطلب ہے کہ یار وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں تو اس کو ٹائم لگے گا اور پاکستانی جتنا مرضی اچھے بن جائے انڈیا کے لیے جو مرضی کر دیں لیکن ان کے دماغ میں جو بھرا ہوا ہے اس کو بھی ٹائم لگے گا وہ مطلب نہیں بلیو کرنا مشکل ہوتا ہے بہت مطلب پوزیٹیو مائنڈ جو ہے وہ بہت کم ہے دونوں سائٹوں پر نیگٹیوٹی جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف تو اس کو بھی ٹائم لگے گا لیکن یہ ہے کہ اب کافی ٹائم بیٹھ چک ہے اب مطلب میر خیال میں کر لینا چاہیے صلاح صفائی جو ہے ہو جانا چاہیے اور نقصان ڈیفینیٹلی انڈیا کا تو کچھ نہیں ہو رہا IPL نمبر وان لگے گا جتنا اس میں پیسہ انواروڈ ہے تو وہ نمبر وان نہیں رہ گی نقصان ہو رہا تو ورلڈ کپ سے بڑی ہے بھائی اس میں کوئی شک نہیں تنا پیسہ ورلڈ کپ میں نہیں ہوتا جتنا ای پیل کے سجن میں آتا ہے ورلڈ کپ کی ٹرافی جتنا سہان ہے آئی پیل کی جتنا مشکل ہے تو ورلڈ کپ آئی پیل کی باقی مشکل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑی لیگت ہے چلیں باقی جی نیکسٹ وڈیو میں آتے ہیں واپس اور آپ کے کیا بھی چاہ رہے ہیں کمٹ کر کے بتائیں رکھیں اپنا خیال